ایک بار کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گانو میں ایک پرانا حویلی تھا یہ حویلی بہت ہی پرانی اور ڈراؤنی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کو بھوتوں کی آواز سنائی دیتی تھی گانو کے بچے بہت اتصاہت تھے اور وہ یہ جاننے کے لیے تیار تھے کہ کیا واقعی حویلی میں بھوت ہیں ایک رات، چاندنی رات میں وہ حویلی کی اور پڑھے اور اپنے ڈوچ لائٹ کی مدد سے وہاں پہنچے حویلی کی دروازے کی اور بڑھتے سمیں ایک چھایا ان کے سامنے دکھائی تھی وہے ڈر کے مارے چلانے لگے اور چھایا بیانک طریقے سے ہنسی میں بدل گئی چھایا نے ان سے کہا تمہیں کس بات کا ڈر ہے میں ایک پرانا پیڑ ہوں جو یہاں پر بڑھ رہا ہے لوگ میرے جرنوں کی پوجہ کرتے ہیں لیکن کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا بچے سمجھ گئے کہ یہ واقعی بھوت نہیں بلکہ ایک دکھن پراکرتک آتما ہے وہ چھایا کی باتوں کا سامرتے رکھنے لگے اور اس سے مل کر دوست بن گئے اس کے بعد سے وہ بچے حویلی کے پاس جاتے اور چھایا کے ساتھ بات کرتے اور اس کے ساتھ سمیں بتاتے وہ سمجھ گئے کہ پوٹوں کی جگہ پراکرتک آتماوں کے ساتھ دوستی کرنا کتنا اچھا ہو سکتا ہے اس کا سبق ہے کہ کبھی کبھی ہمارے ڈر کے پیچھے کچھ اور ہو سکتا ہے اور ہمیں اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے